اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم نے زمین کو ایک ایکسپانس نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میکھوں کی طرح میکھیں جو ہوتی ہیں کیل جو ہوتے ہیں کیل کا کیا کالٹی ہوتی ہے کہ کیل کھیلا جب مارتے ہیں اوپر جتنا ہے اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اعتاد کہا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 31 میں یہ بھی کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْدِ رَوَاسِيَا أَن تَمِيدَ بِهِمْ کہ ہم نے زمین پر پہاڑوں کو دالا تاکہ زمین ان کے ساتھ نہ ہلے تو یہاں پر یہ جو بات دی گئی ہے اعتاد کیل آج جا کر سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ زمین کا جو اپر لیا ہے کرسٹ میں بلکل عام فہم زبان میں بتانی کچھ کر رہا ہوں جو کرسٹ ہے یہ بہت پتلا ہوتا ہے ہارڈلی کچھ کلومیٹر ہوتا ہے جو اوشنز ہوتے ہیں اوشنز سمندروں کے نیچے پانچ کلومیٹر ہوتا ہے اور جہاں کانٹیننٹس ہوتے ہیں وہاں تقریباً پہتیس کلومیٹر تک جاتا ہے لیکن جہاں پہاڑ ہوتے ہیں تو پہاڑوں کے نیچے وہ اسی کلومیٹر تک کرسٹ ہے اس کے نیچے گرم ہوت لیئرز ہوتے ہیں زمین کے ہوت لیئرز جس کے پر انسان نہیں رہ سکتا اب یہ جو بات دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیل کی طرح بنایا اور کیل کی کالٹی ہوتی ہے کہ اوپر کم اور زیادہ نیچے ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر سب سے اوچھے پہاڑ ہمالیاز جی صاحب اس مثال کو میں ضرور سنوں گا کیونکہ یہ ہمارے وطن سے چڑھوئی بات ہے ناظرین آپ بھی کہیں میں جائیے گا وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد لوڈ کر پھر آتے ہیں فیس ٹو فیس دیکھتے رہیے سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے چل رہا ہے شو فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ میرے ساتھ سے ایساں موجود ہیں اور ہم بات کر رہے تھے پہاڑوں کی اور اس میں آپ نے مثال دیتی ہمالیاز کی ہمالیاز کی سب سے اوچھی چوٹی کی مثال ہم لے لیتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ جو زمین سے سی لیول سے 8.8 کلومیٹرز اوپر ہے 8.8 کلومیٹرز لیکن پہاڑوں کی جو نارمل گہرائی زمین کے نیچے جیسے کیل کا کیا معاملہ ہے کہ اوپر جتنا ہے اس سے بہت زیادہ نیچے ہوتا ہے اوپر کو تو ہم دیکھ رہے ہیں پہاڑ کھڑا ہے لیکن کون یہ سوچ سکتا تھا کہ جتنا اوپر ہے اس سے بہت زیادہ حصہ اس کا نیچے ہے آج سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ پہاڑ اوپر maximum کتنے جا رہے ہیں 8.8 کلومیٹرز لیکن نیچے on an average 80 کلومیٹر ہے 80 کلومیٹرز یعنی 80 کلومیٹر نیچے تک جائیں گے تو پہاڑ وہاں تک جا رہے ہیں اوپر جتنے دکھ رہے ہیں 8 کلومیٹر maximum وہ 8 کلومیٹر والا بھی بن گیا ماؤنٹ ایوریسٹ لیکن نیچے 80 کلومیٹر تک وہ پہاڑ کی روٹز ہیں تو جیسے کیل جو کام کرتا ہے کہ کیل جب کوئی چیز پر مار دیا جائے تو وہ چیز سٹیبل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ جوڑ آیاتا ہے اسی طرح سے پہاڑوں کے وجہ سے زمین جو بہت پتلی ہے یہ پہاڑوں کے وجہ سے ایک سٹیبلٹی آیا تھی گہری روٹز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سٹیبلٹی آیا تھی حالانکہ پہاڑوں پر انسٹیبل ہو سکتے ہیں پہاڑ خود لیکن وہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین پر سٹیبلٹی ہوتی ہے اللہ تعالی نے کہا اگر یہ نہیں ہوتے انتمید ابیہم یہ زمین بھی تمہارے ساتھ ہلتی یہ سورة الانبیاء سورہ اکیس آیت نمبر اکتیس میں کسے پتا ہو سکتا تھا یہ یہ بات جو قرآن میں بیان کی گئی ہے یہ اس آسمان اور زمین کے بنانے والے کو ہی تو پتا ہو سکتی تھی سائنس کو تو اب پتا چلا چودہ سو سال پہلے ویسے ایکوپمنٹس وغیرہ کچھ موجود نہیں تھے